اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ نئی بات ہے کیا تم بناتے ہو تعمیر کرتے ہو ہر اوچی جگہ پر ایک نشانی صرف اس لیے کہ تم رہو ایک شغل کے طور پر تم نے اس کو بیکار کی نشانیاں بنایا ہوا ہے یہ ایسی تبدل کے اندر ایک کمی یہ بھی رہی ہے خرابی رہی ہے ہر قوم نے چاہا کہ تو ایسی بڑی بڑی بلگیں بنا کر جائیں کہ ہمارا نام جو ہے زندہ رہے حالانکہ ان کی افادیت کوئی نہیں اب یہ تعالی محل بنا دیا گیا کیا اس کی افادیت کروڑ ہار اوپیہ خرچ ہوا اس وقت یا احرام مصر بنا دیئے گئے اسی طریقے سے یہ کہ اس طرح سے بادشاہوں کا طریقہ رہا ہے تو عاد کا بھی معاملہ تھا یہ اَتَبْدُونَ بِكُلِّ رِعِنْ آَيَةً تَعْبَسُونَ عَبْز کام کرتے ہو وَتَتَّخِذُونَ مَسَانِعَ لَعَلَكُمْ تَخْلُدُونَ اور تم ایسے ایسے محل بناتے ہو کہ شاید تمہیں ہمیشہ رہنا ہے ایسے زوردار محل وہ محل تو ابھی تک کھڑے ہیں چاہے وہ غرناطہ کا محل ہو والہمراہ ہو کوئی اور محل ہو وہ محل تو کھڑے ہیں لیکن رہنے والے تو نہیں رہے لیکن بنانے والوں نے ایسے بنایا تھا گویا کہ انہیں ہمیشہ رہنا ہے اَتَقُلَّهُ وَتِعُونَ پس اللہ کا تقوی اختیار کرو بیری اتعاد کرو وَتَقُلَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ اور اس کا تقوی اختیار کرو جس نے تمہیں مدد پہنچائی ہے ان چیزوں کی جو تم جانتے ہو تمہیں مال دیا ہے اولاد دی ہے اسباب دیئے ہیں یہاں کی اچھی زمین دی ہے سرخیز علاقہ دیا ہے یہ بہت سرخیز علاقہ تھا قومعات کا جو ساری چیزیں تم جانتے ہیں وَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامِمْ وَبَنِينَ تمہیں مدد پہنچائی ہے چوپائیوں کے ذریعے بیٹوں کے ذریعے وَجَنَّاتٍ وَعُيُونَ اور باغات کے ذریعے اور چشموں کے ذریعے اِنِّيَا خَافُوا عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ مجھے اندیشہ ہے تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا قَالُوا سَوَاؤُنَا لَيْنَا اَوْ عَسْتَا جو باتیں تم کہہ رہے ہو یہ سب پرانی زمانے کی باتیں ہیں وہی پرانی جو ہیں لوگوں کی چیزیں ہیں جو دہرا رہے ہو فرسودہ روایات ہیں وَمَا نَحْنُمِ مِمُعْزَبِينَ اور ہم پر کوئی عذاب عذاب آنے والا نہیں ہے جس کے تو ہمیں دھونس دے رہے ہو اور جس کا ڈر ہمیں سنا رہے ہو فَقَذَّبُو ہو انہوں نے جھٹلا دیا اس کو فَحَلَقْ نَا ہوں تو ہم نے ان کو حلاق کر دیا ان کی اکثریت ایمان لانے والی نہیں ہے وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيدُ الرَّحِيمُ اور اے نبی آپ کا رب زبردست ہے رحم فرمانے والا صدق اللہ العظیم